دوستو ایمیجن کرو دو دوست ہیں روکی اور سنی روکی پڑھائے میں کافی کمزور ہیں وہ بہت مشکل سے پاسنگ مارکس لے کے آتا ہے اور سنی پڑھائے میں کافی سٹرونگ ہیں اس کو ہمیشہ فرسٹ رینگ ملتا ہے اس کی ٹیچرز اسے ہمیشہ کہتی ہے کہ سنی بڑا ہو کے ضرور کامیاب انسان بنے گا پھر جب دونوں کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو سنی کو فوراں ایک اچھی جوب مل جاتی ہے اور روکی کو جوب ڈھوننے کے لئے کافی سٹرگل کرنا پڑتا ہے لیکن جب یہ دونوں دس سال بعد اپنے کالیج کی ری یونین پارٹی میں ملتے تو روکی ایک بہت ہی مہنگی کار میں آتا ہے اور وہ کافی امیر ہو جکا ہوتا ہے اور سنی ٹیکسی میں آتا ہے اور وہ اتنا امیر بھی نہیں ہوتا ہے تو سارے کالیج کی فرینڈز یہ سین دیکھ کے کافی چوک جالتے کہ جو بچہ پڑھائے میں ٹاپ آتا تھا وہ فانیشری سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو بچہ پڑھائے میں بودھو تھا وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا تو جب سارے فرینڈز ان سے بات کرتے اور ان سے پوچھتے کہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں تو سنی کہتا ہے کہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک جوب کرتا ہے اور اس کی کمپنی کا ورک کلچر کافی اچھا ہے اسے میٹیکل انشورنز کمپنی ٹرانسپورٹ اور دوسری بہت ساری فیسیلیٹیز ملتی ہے اور جب لوگ روکی سے پوچھتے کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے تو وہ بس اتنا ہی کہتا ہے کہ وہ کافی سارے بزنیس کا اور سنی کی کمپنی کا بھی ایک انویسٹر ہے تو ان دس سال میں ان دونوں نے کیا کیا اس کو ہم آگے ویڈیو میں سمجھیں گے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے دوستو آپ لوگ مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ ہم مجورٹی میڈل کلاس فیمنیز میں بچوں کو کیا سکھا جاتا ہے کہ بیٹا ڈگری لے لو محنت کر کے جوب کرو اور جتنا مل جائے اس میں خوش رہو کیونکہ زیادہ پیسہ ملتب زیادہ پرابلمز اگر آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہے ایک سیف جوب ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اور سٹاک مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا سب سے رسکی ہوتا ہے کیونکہ انویسٹنگ صرف امیر لوگ کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں میڈے کلاس لوگ تو بس سیف ہی کر سکتے اور آپ کو تب تک کام کرنا ہوگا جب تک آپ کا بیٹا بڑا نہ ہو جائے اور وہ ذمہ داری لے لے پیسے کھمانے کی تب ہی آپ کو آرام ملے گا اور آپ چین سے باقی زندگی کاٹ سکھو گے اور دوستو بہت سی فیملیز میں تو انویسٹنگ اور سٹاک مارکٹ کو لے کر کبھی بات ہی نہیں ہوتی ہے ہم صرف دیکھتے کہ کیسے ہمارے ڈیڈی نے یا ان کے ڈیڈی نے بڑے ہونے تک کام کیا اور گھر کو چلایا تو زیادہ کام کرنا ایک بہت ہی گرب والی بات ہوتی ہے کہ دیکھو آپ کے ڈیڈ کی اتنی زیادہ عمر ہونے کے بعد بھی وہ آفیس جاتے ہیں اور ہم بچپن سے دیکھتے کہ کیسے ہمارے ڈیڈی بیمار ہو کے بھی کام پر جاتے تھے بارش کے موسم میں تیز بارش سے لڑ کر بھی وہ کام پر جاتے تھے کیونکہ اگر آفیس نہیں جائیں گے تو سیلری کیسے ملے گی اور گھر کیسے چلے گا تو کبھی کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ کاش ہمارے پاس کسی طرح سے ادھنے پیسے آ جائے کہ ہم ریلیکس ہو کے اپنی پوری لائف ٹائم اسے سپینڈ کرے اور ہمیں کبھی پیسوں کی چنتہ کرنی ہی نہ پڑے یا پھر ہمیں گھر بیٹے بیٹے کوئی کام نہیں کرنے کی ایک ریگولر انکم مل جائے اور ہمارے بینک اکاؤنڈ میں automatically ہماری انکم ڈیپوزٹ ہو جائے اب دوستو جتنی اچھی بات یہ سننے میں لگتی ہے majority لوگ کو یہ اتنا ہی ناممکن لگتا ہے کچھ لوگوں کے تو دیماغ میں یہ خیال آئی گا ہی نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بینا کام کیے ہم سیلری ارن کیسے کر سکتے لیکن دوستو سج یہ ہے کہ financial freedom کا ڈریم ہماری لائف میں کافی easily possible ہے کیونکہ دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ایک وہ جو jobs دیتے ہیں یعنی businessmen اور investors اور دوسرے وہ جو jobs لیتے ہیں یعنی employees اور labors تو جب آپ دوسری category میں رہتے ہو تو آپ کو زیادہ انکم تب ہی ملے گی جب آپ زیادہ محنت کرتے ہو لیکن جب آپ پہلی category میں رہتے ہو تو آپ کو زیادہ انکم تب ملے گی جب آپ کے employees زیادہ محنت کرتے ہیں جیسے imagine کرو آپ کا ایک پرانا college friend ہے رمیش جو ایک fast food کا business run کرتا ہے اس کے store کا نام ہے paradise pizza اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ اسے extra funds کی ضرورت ہے اپنے business کو grow کرنے کے لیے کیونکہ اس کے store میں ہمیشہ customers کی بھیڑ ہوتی ہے اور اس کے پاس customers دور دور سے آتے ہیں pizza لینے کے لیے تو وہ دوسرے locations پہ اپنے stores open کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے پھر وہ آپ کو اپنا پورا business plan سمجھاتا ہے کہ وہ اسے کیسے grow کرے گا کتنے employees hire کرے گا اور انہیں کیسے manage کرے گا پھر وہ اپنا past performance بھی show کرتا ہے کہ اس نے ابھی تک کتنا profit کم آیا اور وہ difficult situation کو کیسے handle کرے گا تو آپ کو یہ business کافی پسند آتا ہے اور آپ convince ہو جاتے ہو کہ یہ business future میں بہت successful ہوگا لیکن problem یہ ہے کہ رمیش کو 20 lakh rupees کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ اسے اگلی دن واپس آنے کو کہتے ہیں پھر جب وہ اگلی دن آتا ہے تو آپ اپنے تین اور friends کو اپنے ساتھ بلاتے ہو اور پھر رمیش وہی business plan آپ سب کو explain کرتا ہے اور آپ کے تینوں friends بھی فوراں convince ہو جاتے ہیں اس میں invest کرنے کے لئے پھر آپ چاروں مل کے اس میں 5-5 لاکھ روپیہ invest کرتے ہو اور اس کے بدلے میں آپ چاروں کو اس business کی 10-10% ownership مل جاتی ہے مطلب اس business کے ابھی 5 owners ہیں ایک ہے رمیش اور باقی آپ چار رمیش کے پاس 60% ownership ہے کیونکہ وہ اس business میں محنت بھی کرے گا اور وہ اسے کافی time سے run بھی کرتا آ رہا ہے پھر اس کے بعد رمیش آپ کو ہر سال email send کرتا ہے جہاں وہ اگدم detail میں آپ کو explain کرتا ہے کہ اس نے ابھی تک کتنا profit کم آیا کہاں کہاں خرچے کیے وہ future میں اور growth کے لئے کیا plan کر رہا ہے اور وہ اپنے profit کا کتنا percent آپ کو ہر سال pay کرے گا تو یہ جو رمیش کی business میں آپ نے 10% invest کیا اس کو ہم کہیں گے کہ آپ نے اس کی company کے 10% shares خریدے کیونکہ آپ سبھی partners نے مل کے اس company کے profit کو share کرنے کے لئے agree کیا ہے اور جو yearly profit آپ کو ملے گا اسے ہم dividends کہیں گے جس کے لئے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو گھر بیٹے بیٹے وہ profit ملے گا کیونکہ آپ اس company کے ایک passive investor ہو اب دوستو actually میں بہت لوگ کے پاس رمیش جیسے friends نہیں ہوتے جو ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اپنے business میں invest کرنے کے لئے اور سبھی کے پاس لاکھوں روپے کی savings نہیں ہوتی ہے اسی لئے ہمارے لئے share market بہت ہی useful ہوتا ہے کیونکہ اس market کے ذریعے ہم ہزاروں successful companies میں سے کسی اچھی company کو pick کر کے اس میں invest کر سکتے اور اس market کا سب سے بڑا role یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی share کو buy کرتے ہو تو actually میں آپ کسی stock یا share کو نہیں خرید رہے ہوتے اور نہ ہی آپ stock میں invest کر رہے ہوتے بلکہ آپ اس stock کے ذریعے اس company میں invest کرتے اور آپ اس business کے partner بن جاتے ہو اور stock market سے بھی آپ کو regular income ملتی ہے dividend کے ذریعے بس problem یہ ہے کہ جب لوگ ایک چھوٹا سا dividend ملتا ہے تو وہ یہ سوچتے کہ اتنے سے dividend سے ان کا کیا ہوگا لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں invest بھی ایک چھوٹا amount ہی کیا ہے تو actually میں یہ ایک advantage ہے کہ آپ ایک چھوٹی قیمت جیسے 500 یا 1000 روپے سے بھی investing شروع کر سکتے ہو اور کافی کم age سے start کر سکتے ہو اور اس کے لئے آپ کو کئی پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سارا investing کا کھیل اور business کو سمجھنے کا کام ہم گھر بیٹے بیٹے بہت ہی آسانی سے کر سکتے لیکن دوستو بہت لوگ کو یہ stock market اور investing کافی complicated لگ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کو financial news channel دیکھوگے تو وہ ایک ہی screen پہ اتنی ساری چیزیں دکھائیں گے کہ آپ confused ہو جاؤگے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے یا پھر اگر آپ کو youtube ویڈیوز دیکھوگے تو وہ کہیں گے کہ آپ کو کونسا stock آج خرید کے کل sell کرنا ہے پھر کونسا کل خرید کے اسے pursue sell کرنا ہے اور ایک stock کے لیے کسی سے آپ کو buy کرنے کی advice ملے گی اور کسی اور سے آپ کو sell کرنے کی advice ملے گی تو اسی لیے اگر آپ دوسروں کی سنوگے تو آپ کبھی wealth create کر پاؤگے نہیں کیونکہ آپ کو کرو کہ آپ صبح صبح چائی پیتے پیتے یہ سوچتے ہو کہ آپ اپنے پیسے کہاں invest کروگے اور اچانک سے آپ یہ سوچتے ہو کہ میں ٹاٹا ٹی پیتا ہوں اور برٹانیا کی بسکٹ ساتھ میں کھا رہا ہوں تو یہ company میں invest کرنا کیسا ہوگا کیونکہ آپ ان کے daily customer ہو اور جب آپ ان کے customer نہیں رہوگے تو سب سے پہلے یہ چیز آپ کو ہی پتا چلے گی تو اس situation میں اگر آپ ان companies پہ research کرتے ہو تو یہ اچھا starting point ہوتا ہے کیونکہ آپ focus company کے business اور product پہ نا کی stock کے price پہ اب ایسا نہیں کہ آپ وہ دو companies میں invest کر لینا چاہیے لیکن اگر آپ ایسی کسی company میں جیسے سوزلون energy یا dhfl کے shares خرید لیتے ہو یہ سوچ کے ان share price اوپر جا سکتا ہے تو یہ gambling ہو جاتی ہے کیونکہ short term stock price randomly fluctuate ہوتا لیکن long term میں stock price business performance کو follow کرتا ہے اور سچ ہی ہے کہ بہت کم لوگ stock market میں کسی company پہ focus کر کے shares buy کرتے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے دماغ میں کوئی stock idea آتا ہے یا پھر آپ کو کہیں stock tip ملتی ہے تو آپ اس میں research کیسے اور کہا کر سکتے ہو تو یہاں پہ business کو study کرنے کے لیے میں ticker ڈیوز کر رہا ہوں جہاں سے ہم almost ساری public companies کا public data analyze کر سکتے اس کی link آپ کو ڈیوز بزنیس کو study کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اس کے sales کو دیکھ نا چاہیے کیونکہ اگر company کا sale نہیں ہوگا تو future میں وہ company نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہم financials پہ جا کے company کے 10 سال پہلے revenue چیک کرتے اب پھر ہم is profit margin چیک کریں گے کیونکہ sales میں سے company کو بہت سارے expenses minus کرنے ہوتے اور جو last میں بج جاتا ہے وہ ہی company کا profit ہوتا ہے جس company intrinsic value grow ہوتی ہے تو profit margin ہم یہاں margin view select کریں گے 10 سال پہلے company net income margin profit margin 3.6% کا تھا یعنی company کے 100 روپے کے sales کے بدلے company کو 3.6 روپیز کا profit ہو رہا تھا جو actually میں بہت ہی کم ہے اس لئے company نے اس پہ focus کرنا شروع کیا اور پھر اگلے سال کمار رہی ہے اور اسی طرح ہر سال ان کا profit margin increase ہو کے یہ 13.8% کا ہو گیا ہے جو ایک بہت اچھا نمبر ہے پھر اس کے بعد ہم company dividend payout ratio دیکھیں گے مدب company کتنا percent shareholders dividend کے ذریعے دیتی ہے اور کتنا اپنے پاس رکھتی ہے grow ہونے کے لئے signal ہے اس سے ہمیں clearly دیکھتا ہے کہ company اپنا بچا ہوا 70% reinvest کر رہی تھی اور اپنے business کو grow کر رہی تھی اور پھر اچھا profit کمانے کے بعد اور اپنی earnings کو save کرنے کے بات پچھلے سال 2021 میں انہوں نے ایک بڑا special dividend pay کیا تو جو company genuinely اپنے میں ایک چھوٹے amount سے investing شروع کر سکتے ہو جیسے آپ ایک share خرید سکتے ہو tracking position کے لئے جہاں سے آپ study کرنا شروع کر ہوگے تو ہم یہ سمجھ سمجھتے کہ آپ کسی stock میں invest کیسے کر سکتے ہو تو جب بھی پیسہ save کرنا ہوتا تو ایک bank account open کرنا hidden fees ہوتی ہے جیسے debit card کی 200 300 روپے کی annual maintenance fees SMS alert کی الگ fees ہوتی ہے اور زیادہ پیسہ withdraw کرنے پہ الگ charges ہوتے لیکن جہاں بات ہتی investment account کی تو ہمارے پاس انڈیا میں بہت سارے ایسے brokers ہے جیسے میں personally angel broking use کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو کوئی joining fees charge نہیں ہوتی ہے اور آپ کو minimum balance یا shares خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور FD اور savings ایک بار خطرے میں ہو سکتی ہے اور cash آپ سے کوئی چوری بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے ایک بار کسی اچھی company میں invest کر دیا اور پھر آپ broker بند بھی ہو جائے تو بھی لینے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ آپ کے shares کا record company کے پاس بھی ہوتا ہے اور depository میں جیسے CDSL کے پاس بھی ہوتا ہے بس problem یہ ہے کہ جلدی امیر بننے کی لالچ میں کسی hot stock میں invest کر لیتے جس میں اپنی majority savings کو high quality کی growth companies کے stock میں invest کے long term mindset کے ساتھ اور sunny نے کبھی زیادہ safe کیا ہی نہیں اور جتنا بھی تھوڑا بہت save کرتا تھا تو وہ اسے safe government bond یا FD میں invest کرتا جو inflation یعنی مہنگائی سے بھی کم return دے رہا تھا یا پھر entertainment کے لئے بات ہے یہ تو ایسا ہو گیا جیسے آپ نے بہت مہنت کر کے ایک company start کی اور پھر آپ نے بہت سار لوگ کو نوکری دی پھر ان سے کام کرانے کے بدلے آپ خود اور زیادہ مہنت کرنے لگے اور اپنے اپنے بھڑا پہ میں جب آپ کو بہت زیادہ ضرورت کیلئے آپ کو اسے انویسٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ یہ آپ کے لئے کام کرتا رہے تو اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ سٹوک مارکیٹ سب کے لئے نہیں کیونکہ میں اس سے یہی کہوں گا کہ وہ اس game of money کو سیکھے یعنی بزنیس اور انویسٹ کو سیکھے اور اپنے مائنسیٹ کو improve کرے جس کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پریس ضرور کر دینا تاکہ آپ سے کوئی ایسے ویڈیوز miss نہ ہو جائے اور انویسٹنگ ویڈیوز بناو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کرو نہیں پسند آیا تو ڈسلایک کرو آپ کا valuable time دینے کے